اسلام علیکم اداب میں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں منیز اردو خبرنامہ خبرنامہ کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے جی پی اور بی آر ایس پر عوام کو گمرہ کرنے اور ریاست تلنگانہ کی ترقی میں نکاوٹ ڈالنے کا اگزام ایس پر چیرمیٹی بجارتی کی پلسکان فرنس خانہ پور طلاب کے اطراف کے مکینوں کو پرنشان نام ہونے کی امیر جدشتہ کل رات عدل آباد جلے کے گڑی ہتنور میں خوفناک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جام ہے آج بعد نماز زہر میدان عیدگاہ میں ہزاروں افراد کی موجودگی میں ادا کی گئی نماز جرازہ عدل آباد کے خانہ پور میں سروے کے لیے آئے حدداران کو سابق میونسپل ویس چیرمن زہر رمضانی کی برہمی کا سامنا بغیر سروے کے واپس لوٹنا پڑا اور اب خبروں کی تفصیل ڈی سی سی بی کے چیرمن اڈی بھوجہ ریڈی نے کہا کہ بی جے پی تلنگانے کے عوام کو گمراہ کر رہی ہے جس نے ریاست میں آنٹ ایم پی اور آنٹ ایم ایل ایج جیتے ہیں انہوں نے کندی سنواز ریڈی کیمپ آفیس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان قیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مرکز میں اقتدار میں رہتے ہوئے ریاستی دار الحکومت میں بیٹھنا شرم کی بات ہے ریاست کے لوگ حس رہے ہیں انہوں نے یہ بتانے کا مطالبہ کیا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت جو دس سال سے اقتدار میں ہے اور ابھی تک بڑھ سر اقتدار ہے ریاست تلنگانے کے لیے کیا کیا ریاست میں دس سال سے بڑھ سر اقتدار رہنے والے بی آریس کے قائدین سے بھی کہا کہ اس معاملے پر بات کرنا ماضی کا قائد ہے انہوں نے کہا کہ بی آریس حکومت ریاست کو بغیر کسی ترقی کے قرضوں میں ڈال کر چلی گئی ہے غیر ضروری کسانوں کو گمراہ کرنا درست نہیں ہے بی آریس قائدین کیٹی آر اور حریش راو سے کہا کہ تالابوں ایف ٹی ایل اور برف بفر زون میں اٹھائیس ہزار تعمیرات کی گئی اور وہ ہیڈرا کو فرید دکھا کر لوگوں کو خوف زدہ کر رہی ہیں عدلوات خاناپور میں بھی تالاب کے قریب رہنے والوں میں سے کوئی بھی پریشان نہ ہو ایک گھر بھی ضائع نہیں کیا جائے گا بی جے پی نایا کلو ہرنم آفی میدہ رہیتو برس میدہ اینٹنے رہیتو لکندین چالان چپپی ہائیدراباد لہو درنال جویڈام بی جے پی ایل پی لیڈر چھوشتا ہونٹے تلانگان پرانثم لہو ایمیدی ماندی پارلیمنٹل نی ممبر لہنی ایمیدی ماندی اسمبلی ممبر لہنی پمپڑن جریئندی ای تلانگان پراجل دیشمانتہ ہوشتا ہوندی ای راستمانتہ ہوشتا ہوندی کیندرم لہو پرابتطم ہونڈدی ایمیدی ماندی BJP نیدی ایمیدی سرکار دعاؤپو نلل چٹال جیس تے ایک آر و یو ایو 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 راستال رہیثلو این او روزل دعاؤپو یو ایو ایو و اندال روزلو درنال جیس تے اپ پوڑ دنیا ابھینس لی وٹیٹن زرگی اندی اعنی تے آپڑاں زرگی اندی پارلومیٹ لیو مال وٹیٹلے میک سگگو اندال میل درنال جیتن دو رہیثل لگو رنچی میک کپڑا پریم ایم دو کان چپپڑا دعاؤپو نم پدی روزلو لگو کاریک کرم مال مدلائی تاہو نمائی تاہو نمائی تاہو نمائی رہیثل اندار گرونا مارفی چاہے بو تاہو نمائی مکیا مانتری اوکا ابھیم کڑی بڑاں زرگی اندی راست دیو سایشاک مانتری کودا چپڑاں زرگی اندی اوکک رینڈو ویل مورو ویل کود لیو سا لگنا کودا چپڑاں زرگی اندار گرو نمائی تاہو نمائی تاہو نمائی چپڑاں زرگی اندار گرو نمائی تاہو نمائی تاہو نمائی تاہو نمائی تاہو نمائی تاہو نمائی زرگی اندار گرو نمائی تاہو نمائی تاہو نمائی تاہو 지난 50W موسیقی 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 kyatrmz.rpchnu راستہ روکل جیسے یہ روزو رائی تلک پردل کالو جن چن رومی کیا والا منوی سیٹ لے چن رن چپی اس اندر بان کرتی استو عدلبہ ظلے میں پیش آئے سڑک حدثے میں جان بھائق ایک ایک خاندان کے پانچ افراد کی مئیدوں کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہر میدانی ادگاہ بھکتاپور میں سینکڑ افراد کی موجودگی میں پڑھائی گئی اور تدفین ایدگاہ میدان سے متصل قبرستال میں عمل میں لائی گئی نماز جنازہ مرہوم معیز الدین کے فرزند اسلم نے پڑھائی نماز جنازہ میں مرہومین کے رشتہ داروں کے علاوہ دعوت تبلیغ سے وابست افراد سیاسی و سماجی شخصیات بشمال علماء و حفاظ اور مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی دھوپ کے شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے شرکا کے لئے عیدگاہ میدان میں ٹنٹ نصب کیے گئے تھے اور پولیس کے جانب سے بھاری بندوبست بھی کیا گیا تھا نماز جنازہ سے قبل کا منظر دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مرہوم معیز الدین کے چہنے والے جذباتی انداز میں نماز جنازہ کے لئے شرکت کر رہے تھے کیونکہ کسی مشہور شخصیت کی نماز جنازہ میں شرکت ایک جذباتی اور یادگار لما ہوتا ہے جب ہم اس وقت موجود ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ موت کی حقیقت کتنی قریب ہے چاہے وہ شخصیت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو بہرحال گودشتہ کل رات زلہ عدلبات کے گڑی ہتنور میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک خاندان کے پانچ افراد کی موت نے پورے عدلبات میں ایک ماتم کی شکل چھا گئی اور مرہومین کے افراد خاندان میں رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور ان میتوں میں ایک تیرہ سالہ معصوم بچہ جس کی بہنسا شہر کے ایک دینی مدرسے میں حفظ قرآن کی تکمیل پر دعایا تقریب میں شرکت کے بعد عدلبات واپسی کے دوران سڑک حادثہ پیش آیا اور وہ اپنے گھر پہنچنے سے قبل ہی اپنے مالی کے حقیقی سے جامل ملا کرشماتی طور پر حادثے میں تین افراد صحیح سلامت بچ گئے مرہوم محیز الدین کو پسمانگان میں بیوہ کے علاوہ دو لڑکی اور ایک لڑکی ہے اور اسی طرح مرہوم خواجہ محیز الدین کے دو لڑکوں کا حادثے میں انتقال ہو گیا پسمانگان میں بیوہ کے علاوہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی شامل ہے مرہوم خواجہ محیز الدین کو پسمانگان میں بیوہ کے علاوہ ایک لڑکی ہے یہ ایک لڑکی ہے لڑکی ہے وہ بھی چیزی پہتا۔ جمال کے لڑکے یہ پہتا ہے جوڑ وہ سلامتے ہو گیا Rafael خواجہ محیز ڈیوڑکی ہے وہ رہی سلامتے ہو گیا اسے لوڑکے اسف دین کو پسمانگان میں بہتا کریں اسے لئے کے ساتھے ہیں ایک لڑکے ہیں یہ سلامتے ہیں مقامی لوگوں نے سابق منسبل وائس چیرمن زہی رمضانی کے قیادت میں ایک بہار پھر عدلبات کے خاناپور طلاب میں غیر مجاز قبضیات کی نشاندہی کے لیے حکام کی طرف سے کیے گئے سروے کو روک دیا سابق منسبل وائس چیرمن و کانگریس پارٹی کے کانسلر زہی رمضانی نے ان کی حمایت کی اہدداران کو کانسلر زہی رمضانی اور عوام برہامی کا سامنا کرنا پڑا زہی رمضانی نے دوٹوک الفاظ میں اہدداران کو سروے سے دستبردار ہونے اور آر ڈیو کو یہاں پہنچنے اور ان سے بات کرنے کے بعد ہی سروے کرنے کا مطالبہ کیا زہی رمضانی کا کہنا تھا کہ سروے کے قوف سے غریبوں کی نیند اڑ گئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کو انتظامیاں کی توجہ میں لائیں گے کہ حکام نے بہت کوشش کی کہ ہم انہیں واپس لٹنا پڑا موسیقی موسیقی حلقہ اسمبلی عدلہ بات کو انگریز پارٹین چارج کندی سنواز ریڈی کے خدمات بے مثال ہے کندی سنواز ریڈی کے جانب سے تین سال قبل شروع کیا گیا ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری ہے اس قیم سے روزانہ سینکڑ افراد استفادہ کر رہی ہیں موسیقی 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 اڈیشنل اسپی سرندر نے زلہ یونین کے صدر ڈاکٹر دیویداس دیسپانڈے کے ساتھ مشعل روشن کی انہوں نے کہا کہ موسیقی عالم دن ہر سال یکم اکتوبر کو منائے جاتا ہے اور بزرگوں کے ساتھ موجودہ رویے کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر زیر بحث لانے اور معمر افراد کا دن منانے کی ضرورت کو تسلیم کیا گیا ہے انہیں بزرگوں سے متعلق قوانین کا علم ہونا چاہیے بزرگوں کو نظر انداز کرنا قانونی کاروائی کا باعث بن سکتا ہے انہوں نے کہا کہ فلاحی مراکز میں تمام ضروری سہولیات کی فراہمی کے لئے اقدامات کی جائیں گے قبل عزے منقضہ ای سی جی اور میڈیکل کیم کا دورہ کیا بزرگ شہریوں کو شال اور یادگاری نشانات سے نوازا گیا caco 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 لیلو زلہ اسپی عدل آباد غوث علم نے کہا کہ تیز رفتاری حادثات کی وجہ ہے اور سڑک پر ٹرافق قوانین کی پابندی کی جانی چاہیے اسپی غوث علم نے سڑک حادثات سے بچنے کے لیے ہر موڈل سیکرٹ چلانے والوں کو ٹرافق قوانین پر عمل کرنے کا مشورہ دیا زلہ اسپیرے پیر کی رات قومی شہرہ گڑی حتنور منڈل کے میکالا گنڈی میں پیش آئے سڑک حادثے کے زمن میں جائے حادثہ کا معاینہ کیا انہوں نے کہا کہ قومی شہرہ پر گاڑیوں کی تیز رفتاری کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں ان جگہوں پر گاڑیوں کی رفتار کو کنٹرول کرنے کا مشورہ دیا جہاں اشارے والے بورڈز، ریمبلز، ٹیپز، زیادہ قطرے والے بورڈز، پیلی، چمکتی، روشنیاں، سپیٹ، کنٹرول، بورڈز ہوں متعلقہ حدداران کو ہدایت دی کے جن مقامات پر حادثات کا زیادہ امکان ہوتا ہے ان کی نشان دہی کی جائے اور وہاں پر قابو پانے کے اقدامات کیے جائے اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے عدلوبہ زلاس چدر آشامہ نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر وزیر کنڈا سریکا کی ٹرولنگ کی سخت مضمت کرتی ہیں اور سابق وزیر اور ایمیلے کے ٹی آر کو غیر مشروع معافی مانگنا چاہیے ورنہ خواتین کے قصے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان قیالات کا اظہار انہوں نے پر اس کلب میں میڈیا کانفرنس سے بات کرتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ وزیر سمیت کسی قاتون کو سوشل میڈیا پر ٹرول کرنا کتنا معقول ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس مضموم حرکت کی شدید مضمت کرتی ہیں انہوں نے فوری اور غیر مشروع معافی کا مطالبہ کیا مطالبہ کیا مطالبہ کیا موسیقی 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 عدلابہ زلے میں بدکمہ کی تقریبات شروع ہو چکی ہے اس کے ایک حصے کے طور پر زلہ مرکز میں واقع آرٹس گورنمنٹ ڈگری کالج میں بدکمہ کے تقریبات کا شانداری نقاط کیا گیا طلبہ اور اساتذہ نے رواید لباس میں ملبوس بدکمہ گانوں پر رخص کیا تہوار کے حیمیت کو ظاہر کرنے کے لئے تقریبات کا نقاط کیا گیا اڈیشنل کلیکٹر شیاملہ دیوی اس پروگرام کے مہمانے خصوص تھی اور انہوں نے طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ بدکمہ میں حصہ لیا موسیقی 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 خبرنامے کے اختتام سے قبل آئیے ایک بار پھر نظرہ ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر ایڈی پی اور بی آر ایس پر عوام کو گمراہ کرنے اور ریاست تلنگانہ کی ترقی میں نکاوٹ ڈالنے کا اقزام اس سنی میں چیرمنٹی بجارتی کی پلس کانفرنس خانہ پور طلاب کے اطراف کے مکینوں کو پرنشان نام ہونے کی امیر جو رشتہ کل رات عدلباد جلے کے گوڑی ہتنور میں خوفناک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جاں باہر آج بعد نماز زہر میدان عیدگاہ میں ہزاروں افراد کی موجودگی میں ادا کی گئی نماز جرازہ عدلباد کے خانہ پور میں سروے کے لیے آئے حدداران کو سابق میونسپر وائس جیرمن زہر رمضانی کی برحمی کا سامنا بغیر سروے کے واپس لوٹنا پڑا خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے امانیوز اردو خبرنامہ